نوم والقلم وما یسکون محادثات کی خبریں دائش کے نام پر ایپا مانہ دھاریوں میں وحشت پیدا کرنے کی کوشش روحی سردانہ کے خلاف سوشل میڈیا پر کامیاب احتیاج دنیا بھر سے لوگوں نے کی شرکت سیاہوں کی چار بسوں میں خطرناک آتیزدگی گجرات میں اسمبلی انتخابات دو ہزار سترہ کانگریس کے مسلم امیدوار دو ہزار بارہ سے بھی کم بنگلہ دیش میں مظلوم روہنگیا مسلمانوں کے لئے جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک ہزار شلٹر خوم قائم ہاردک پٹیل نے ہمیشہ کا معاوزنہ جنرل ڈائر سے کر دیا چودہ موات کا ذمہ دار قرار دیا کالج میں جانے کے بعد جب بھی اس سے ملنے کا موقع ملے گا میں ملوں گا شافعین جہاں کا بیان برطانیہ کی آفسفورٹ کانسل نے آنگسان سوچی سے فریڈم آف سٹی کا احساس واپس لے لیا پوپ فرانسز کا میانمار پہنچنے پر شاندار استقبال ابو زبی آنے والے اب یہ رپورٹ پر ہی ویزا حاصل کر سکیں گے عراق بغداد میں خودکش بممولاق کئی افرازہ ناظرین استقبال ہے سیدی بات کی تازہ ترین خبروں میں خبروں کی تفصیلات لے کر میں انسار عزیز ندوی آپ کے خدمت میں حاصل ہوں ہاں یہ خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلی خبریں دکشن کندڑا اترا کندڑا کی کچھ علاقوں سے ہیں گشتہ چوبیس گھنٹوں میں اترا کندڑا اور دکشن کندڑا کے مختلف علاقوں سے مختلف حادثات و جرائم کے خبریں سیدی بات کو موصل ہوئی ہیں اسی کی تفصیلات یہاں پیش کی جا رہی ہے پہلے خبر بھٹکل سے ہے یہاں دو دن قبل ایک رکشہ شرالی چیک پوشٹ کے قریب حادثے کا شکار ہونی کی خبر موصل ہوئی ہے مگر حادثے کے وقت اس پر سوار اسکولی طلبہ محفوظ ہیں پتہ جا رہا ہے کہ ہونیگدے کے ببن گرل اسکول اسکول کے بچے تعلیمی سطح کے ایک سینیما دیکھ کر رکشے سے واپس ہو رہے تھے سامنے جاری ایک ٹنگ کر اچانک بریک لگانی کی وجہ سے یہ رکشہ آر ٹائنکر سے ٹکرا گیا اس وقت رکشے میں چودہ طلبہ سوار تھے اس میں سے بعض طلبہ کو چھوٹی موٹی چھوٹے پہنچی ہیں یہ ایک ہی رکشے میں چودہ بچوں کو سوار کرنے پر بھی عوام مشتہی نظر آئے دوسری خبر انکولا سے ہے یہاں شہر کے ببروارا شادی محل کے قریب دو گروپوں کے ماں بین پیش آئے ایک جھڑک کی وجہ سے تین افراد کی زخمیں ہونے کی خبر موصل ہوئی ہے زخمیوں کی شناخت انور ملہ انور سید علی بابا شیخ کے حصے سے کر لی گئی ہے یہاں انجمن اسلام نامی ایک ادارے ادارے میں کچھ تنازے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے دو گروپوں میں جھڑپ ہو گئی بتایا جارہا ہے کہ یہاں ابتداء میں ایک جلسے کی نقاط کو لے کر ہوئے تنازے میں دو افراد زخمیں ہو گئے ان کو اسپیتال پہنچایا گیا تو وہاں دوبارہ دو گروپوں میں جھڑپ ہو گئی جس میں ایک اور شخص زخمیں ہو گیا تنازے کو بڑھتا دیکھ فوری پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تیسری خبر یہاں کے منگلور ہوای اڈے سے ہے یہاں کشنم افسران نے ایک بار پھر ایک شخص کو چپل میں سونا اسمگل کرتے ہوئے دھر لیا ملزم دوبے سے منگلور کی جانب آ رہا تھا اور ملزم کی شناخت احمد تاہر مقیم کاسر گوڑ کے حیصے سے کر لی گئی ہے کشنم افسران نے اس کے پاس سے 804 گرام سونا ضبط کر لیا جس کے مالیت چوبیس لاکھ بتائی گئی ہے اسی دہ اڑپی سے حادثی کے خبر موصول ہوئی ہے یہاں کے ہندو دھرم سنست میں شرکت کے لیے آئے ایک شخص سے تیز رفتار کا ٹکلا جانے کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا ہے یہ شہر کی کلسنکہ رویل گارڈن کے پاس حادثہ پیش آیا یہ شخص کی شناخت نہیں وہ پائی ہے اسی طرح منگلور جرائم کے خبر تحقیقات کے بعد سورتکل کے صفوان کے قتل کرنے کے بعد گریفتار شدہ دونوں ملزمین نے مان لی ہے ملزم فیضل اور ساحل اسمائن نے پولیس کو یہاں بتایا کہ امارتی ایٹکا کار میں صفوان کو آغوا کرنے کے بعد کارکڑا میں اس کا قتل کیا پھر وہاں سے آگم بے گھاٹ لے جا کر اس کی لاش پھینک دی گئی فیضل اور اسمائل کو کل پولیس کسٹڈی میں لینے کے بعد ان کو عدالتی حضرات میں لیا گیا تھا صفوان کے قتل ہوئے باون دن ہو گئے پولیس آگم بے گھاٹ میں صفوان کی لاش تلاش رہی ہے بخیتین انزموں کی گریفتاری کے لیے پولیس نے تین خصوصی دستوں کو تشکیل دیا ہے اب خبر کاسر گوٹ سے یہاں سوشل میڈیا میں پھیلائے جا رہے ایک میسیج کی وجہ سے اب ایپا مالہ دھاریوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرتے ہوئے ایپا مالہ دھاریوں کو مخصوص طبقے کے قلاف اکسانی کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق سوشل میڈیا میں اس وقت بالخصوص کیرالا اور منگلور کے مضافاتی علاقوں میں پیغام پھیلائے گیا ہے کہ دائش ایپا مالہ دھاری جس ٹرین میں سفر کرتے ہیں ان کو کھانے پینے کے اشیاں میں زہر ملا کر ختم کرنے کی سازش رچی ہے اس پیغام کے پھیلنے کے بعد خفیہ تحقیقی ایجنسیوں نے ریلوے محکمے کے افسران کو فرمان جاری کیا ہے کہ وہ تری شور ریلوے ایڈے کے قریب کڑی نگرانی رکھیں اور سڑک پر بیچی جانے والی کھانے پینی کے اشیاں پر نگا رکھی جائے اس سلسلے میں ڈی جی پی لوگنات مہرہ نے کہا ہے کہ اس طرح کے پیغامات آنے کے بعد پولیس اپنا کام کرتی ہے مگر اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ ایسے پیغامات آتی رہتے ہیں ایسے میں پیغام کے فرضی یا حقیقت ہونے کی سلسلے میں تحقیقات کی جاری ہے انہوں نے عوام سے بھی مطالعہ کیا کہ اس طرح کے پیغامات بلا تحقیق کے فارورڈ نہ کیے جائیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن قبل کیرلا کے ایک شخص نے جس پر الزام ہے کہ وہ دائش کا فرض ہے اور ٹیلیگرام میسنجر کے ذریعے ایک آڈیو کلیپ جاری کیا تھا جس میں لون گولف کی طرح حملہ کیا جائے حملہ کیے جانے کی بات کہی تھی اور ساتھی کمب ملے اور تشور پورم میں کھانے میں زہر ملایا جائے پھر ان پر لاری چڑھایا جائے جسے غیر مصدقہ پیغامات پھیلائے گئے تھے اس طرح کے پیغامات کی چھانبین کرنے کی پولیس نے یقین دہانی کی ہے اب خبر اورنگ آباز سے مسلم نوجوانوں نے حالیہ کچھ دن قبل شام چار وجہ سے سوشل میڈیا سائٹ ٹوٹ پر ٹوٹر پر آج تک نیوز چینل کے انکر روحید سردانہ کے خلاف ایکشن آن روحید کے نام سے زبردست ٹرینڈ چلایا ہے روحید سردانہ نے سولہ نومبر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف نازبہ کلمات ادا کیے تھے جس کے بعد ملک کی مختلف علاقوں میں اس کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے اور ریف آر آئی بھی درج ہوئی امریکہ میں مقیم مفتی یاسن عدیم الواجدی کے آواز پر ہزاروں نوجوانوں نے ٹوٹر کا رخ کیا اور اپنی نویت کا منفرد احتجاج درج کر آیا جمعیت علمائی ہندر شمدنی کے ٹوٹر کا ایکاؤنٹ بھی اس ٹرینٹ کا ساتھ دے کر اپنے احتجاج کو جرد کرواتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کے آزادی کا غلط استعمال دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کام کر رہا ہے دوسروں کا احترام بھی ضروری ہے نوجوان صحافی سمیولہ خان اور کاروان امن انصاف کی ٹیم جمعیت علمائی ماراٹ وارا آرگونائزر محمد شویب القاسمی جمعیت علماء جالنا آفتاب عالم تحفظ دین انڈیا نوشاہ زبیر ملک ابیشک مشرہ عبدالرب وارابی علی سحراب کاکاوانی عبدالباسیت ادنان کرمانی اور ہزاروں نوجوانوں نے بھی اس ٹینڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے احتجاج کو درج کر آیا اب خبر نئی دہلی سے دہلی کے تیمارپور علاقے میں پارکنگ میں کھڑی کی گئی چار سیاہتی بسوں میں آچانک آگ لگ گئی آگ بہت ہی بھیانک تھی کہ چار بسیں جل کر خاک ہو گئی فائر بریگیٹ موقع واردات پر پہنچ کر آگ بجانے میں مصروف تھی فائر بریگیٹ کی طرف سے کافی مستعدی سے کام کو انجام دینے کی وجہ سے آگ کو کنٹرول کیا جا سکا اور نہ دوسری صورت میں تمام گاڑیاں جل کر خاک ہو سکتی تھی تمام مکان خالی تھے باقی افراد محفوظ ہیں اس وقت آگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہاں ایک بڑی تعداد میں پرائیویٹ بسیں کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ بیٹری سگریٹ پیتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی پارکنگ پولیش ٹیشن کے قریب پیٹرل پمس سے چند خدموں کے فاصلے پر واقع ہے اب خبر احمد آباد سے دوہزار بالہ کی مقابلے میں کانگریس نے اس مرتبہ گجرات کے دو مرحلوں کے اہم اسمبلی الیکشن میں مسلم امیدوار کم اور دیگر پسماندہ تفقات کی امیدوار زیادہ کھڑے کیے ہیں کانگریس نے پارٹی کی طرف سے جن امیدواروں کو کھڑا کیا ہے ان کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ سونیا گاندی اور راہل گاندی کی قیادت والی پارٹی نے اس سال چھے مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں دوہزار بارہ میں یہ تعداد ساتھ تھی جامنگر کے کانگریسی امیدوار آشوکلال نے یو این اے کو بتایا کہ کانگریس ٹیکٹم کی تقسیم میں رنگ نسل اور ذات محضب کو احمیت نہیں دیتی بلکہ امیدوار کی جیتنے کی اہلیت کو پیش نظر رکھتی ہے کانگریس نے ہمیشہ قومی اقجیتی کے جذبے سے کام لیا ہے انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ کانگریس نے بھی ہلکے پھل کے انداز میں ہندو توہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے کانگریس کے ذرائق کہنا ہے کہ وہ اسی بھی ریاست میں ہوسطہ مسلم امیدواروں کی کار کردی کی بہت اچھی نہیں رہیتی اور یہ کوئی نئی بات نہیں نینٹین نینٹی کی دہائی میں کانگریس نے جو مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے انہیں صرف دو آشارہ چھ فیصد اوٹ ملے تھے یہ بات مقامے پارٹی لیڈر سلیم بھائی بیکری والے نے راج کورٹ میں بتائے کانگریس نے دو ہزار بارہ میں سات مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے جنہیں صرف دو آشارہ تیس فیصد اوٹ ملے حالانکہ گجرات میں مسلمانوں کے آبادی نو آشارہ سات فیصد کے آس پاس ہے ماباد گودرہ حلاقت خیص فساد کے فوران بعد ہونے والے الیکشن میں کانگریس کی مسلم امیدواروں کی انتہائی کم ایک آشارہ چالیس فیصد اوٹ ملے دوہزار سات میں اشارہ تھوڑی بڑی تو ایک آشارہ نو فیصد تک پہنچی انتخابی ماحول کا دلچس پہلو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ حلقوں کے مسلمان اس بات پر حیران ہے کہ کانگریس کو ہلکیپل کے انداز میں ہی سہی ہندوطوہ کا سہارہ لینے کی ضرورت کیوں اور کئی سے آن پڑی نئی دہلی میانمار کی مظلوم انسانوں کے لیے جمعیت علماء ہند نے کوتو پالنگ کاکس بازار یعنی بنگلہ دیش میں ایک ہزار شلٹر ہوم قائم کے ہیں جہاں بے گھر قاندان رہ رہے ہیں ابہ جمعیت کی جاری کردہ ایک پریسلیز میں کہی گئی ہے ریلیس کے مطابق صرف موتو چھوڑا کیمپ میں جمعیت نے ہوم شلٹر ہوم بنائے ہیں جمعیت ریلیف ٹیم کے اہلکار مولانا مکنون احمد نے مولانا فرید الدین مسعود نے بتایا کہ کھلے میدان ہونے کی وجہ سے لوگ سردیوں میں تھٹر رہے ہیں یہاں تقریباً آٹھ لاکھ افراد پناہ لیے ہوئے ہیں بہت برا حال ہے اس لئے ہم مزید شلٹر ہوم بنانے کی تیاری کر رہے ہیں واضح ہو کہ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹر مولانا محمود مدنی کی سربراہی میں تنظیم کے وفد نے ستائیں ستمبر کو کوکس بازار کا دورہ کیا تھا جس کے بعد بازابتہ تو اسے جمعیت نے مقامی تنظیم اسلاح المسلمین پر رشت بنگلہ دیش و دیگر کی اشتراک سے ریلیف آفریشن شروع کر دیا جو تاہال چاری ہے اب خبر احمد آباز سے گجرات میں وروج پر پہنچی گی انتخابی سرگرمیوں کے درمیان کرو یا مرو جسی پوزیشن میں دکھائی دے رہے پارٹیدار انامیت آندولن سمیتی کے رہنما ہاردی پٹیل نے حکمرہ بی جی پی کے خلاف اپنا حملہ مزید تیز کرتے ہوئے پارٹی صدر امی شاہ کا معافظہ آج کھلے عام جلیانہ والا باغ سانے کے قاتل جنرل ڈائر سے کر دیا ہے کانگریز کو حمایت دے رہے ہاردک نے یہاں ایک پروگرام میں کہا میں عامید بھائی شاہ کو ایک اچھے سے نام جنرل رائل سے بلاتا ہوں ایسا اس وجہ سے کہ انہوں نے چودہ بچوں کو مار دیا دوہزار پندرہ میں پارٹیدار ریزوریشن تحریک کے دوران مارے گئے چودہ افراد یہ ان کی وجہ سے مرے پورا گجرات اس بات کو جانتا ہے انہوں نے کہا کہ ان پر نسل پرست ہونے کا الزام لگا رہی بی جی پی کے صدر امی شاہ حکومت تبدیل کرنے پر لوگوں کو فرقہ وارانہ بنیاد والا خوف دکھا رہے ہیں پاس لیٹر نے کہا کہ گجرات میں ترقی زمین کی حقیقت نہیں ہے ان کے حساب سے یہاں پچاس لاکھ بے روزگار ہیں کیونکہ چار ہزار پٹواری کے عہدے کے لیے چودہ لاکھ درخواست آ جاتے ہیں نئی دہلی اخیلہ عرف حادیہ کے شوہر شافین جہاں سپریم کورٹ کے حکم سے بہت خوش ہیں نیوز ایٹین کو نامانگار تنوشری پانڈے سے خاص باتچیت میں شافین نے کہا کہ اس حکم نے میری بات کو صحیح ثابت کیا ہے اب وہ آزاد ہیں میں اس بات سے ہی خوش ہوں مجھے اس کے کالے جانے کے بعد جب بھی ملنے کا موقع ملے گا میں اس سے ملوں گا شافین کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو اپنا مذہب منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے یہ میرا حق ہے کہ میں ہندو مسلمان عیسائی یا دیگر کسی بھی مذہب میں اپنی پسند کے مذہب پر عمل کروں میرے منتخب کرنے کے حق پر کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے اب خبر لندن سے میانمار کے حکمرہ جماعت کی سربراہ آنگسان سوچی کو ایک اوٹ جھٹکا لگا ہے برطانیہ کے ایکسپورٹ کونسل نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف سوچی کے ذریعے چپی سادے جانے پر ان سے فریڈم آف سیٹی کا عزاز بھی واپس لے لیا ہے برطانیہ کے دال حکومت لندن میں کونسل کی فل ہاؤس میٹنگ میں متفقہ طور پر آنگسان سوچی سے عزاز واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا دیگارجن ڈاٹ کام کے مطابق انیس سو ستانوے میں میانمار کے حکمرہ کو اس عزاز سے نوازا گیا تھا اسی کے ساتھ آکسفورٹ کونسل سے اب ان کی تصویر بھی ہٹا لی گئی ہے اب خبر ینگون سے کیتھولک مسئلیوں کی روحانی پیشواب پوپ فرانسیس چار روزہ دورے پر ینگون پہنچ گئے ہیں یہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا پوپ سے ملاقات کے بعد میانمار کے آرمی چیف من آنگ بھیلنگ نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ میانمار میں کسی سے امتیازی سلک نہیں ہوتا آرمی چیف نے اپنے فیس بک ایک آکاؤنٹ سے ایک پوشٹ بھی کی جس میں کہا گیا کہ میانمار کی فوج ملک میں قیام امنی کے لیے بہترین خدمات سارا انجام دے رہی ہے پوپ فرانسیس روہنگیا برادری کے حالت زار عالمی سطح پر نمائے کرنے کے خاطر بنگلہ دیش اور میانمار کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کا دورہ خطے میں امن کب آئیس بنے گا یہ سوچنا ہے ادھر ہجرت کر کے ان بنگلہ دیش جانے والے روہنگیا مسلمانوں کو امید ہے کہ پوپ فرانسیس کے دورے سے ان کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی واضح رہے کہ میانمار بنگلہ دیش کی درمیان معاہدے کے باوجود روہنگیا مسلمانوں کی ہجرت کا سلسلہ نہیں رکھ سکا اور بنگلہ دیش پہنچنے والے پناہ گزینوں کی تعداد چھے لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق میانمار کی صوبے رخائن میں روانسال اگست سے جاری فوجی آپریشن کے بعد روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں ابودابی حکومت نے ابودابی آنے والے تمام ممالک کے شہریوں کو سیاحتی ویزا دینے کا اعلان کر دیا ہے جس کے لئے ائرپورٹ پر کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے عرب میڈیا کی مطابق ابودابی آنے والے افراد کو چار دن کے لئے سیاحتی ویزا دیا جائے گا اور یہ ویزا ابودابی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہی محض پندرہ تک تیس منٹ میں جاری کر دیا جائے گا اس زمینے میں مگریشن حکام نے ابودابی ائرپورٹ کے ٹرمینل تھری ٹرانسٹ ایریا پر نیا کاؤنٹر قائم کر دیا ہے تاکہ ٹرانسٹ ویزا اور نئے آنے والوں کو فوری ویزا دیا جا سکے اب آخری خبر عراق سے بغداد کے محل نہروان کے ایک بازار میں خودکش حملہ آور نے اپنے جسم پر باندے دھماکہ خیص مواد کو دھماکے سے وڑا دیا ہے سیکرٹی حلقوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق جنوبی مشرق بغداد میں واقع نہروان کے محلے کے ایک بازار میں یہ حملہ ہوا اور وہ حملہ آور نے اپنے جسم پر باندے بم کو ہوا میں وڑا دیا جائے واقعہ پر گیرہ افراد دم توڑ گئے جبکہ ستائیں سا افراد کو گروہ نیہا کے اسپیتالوں میں زیر علاج لے لیا گیا ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبل ہے اگر تازہ ترین خبلوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی یہاں ہماری پوری ٹیم کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی